اسلام علیکم کلاس جن سبجیکٹ ہے آپ کا کیمسٹری و لیکچر نمبر ہے سکسٹین چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں ایسیٹ بیس اینڈ سالٹس ٹھیک ہے جس میں ایسیٹ اور بیس کا جو ٹوپک ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں تھوڑے لی اس کے بعد ہم نے پی ایچ کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے اب ہم چلتے ہیں سالٹس کے بارے میں سالٹس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ بلکل نیو چیز ہے ہم ایسیٹ اور اس کے کمیکل رییکشنز دیکھ چکے ہیں سالٹس کیسے بنتے ہیں یہ بیسیٹ لی نیوٹیلائزیشن رییکشن سے بنتے ہیں ایسیٹ اور بیس کے جب ایسیٹ اور بیس رییکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سالٹ اور پلاس واتر بنتا ہے سالٹس آر میڈ اپ آف پوزیٹف آئینز کیٹائنز اور نیگٹیو آئینز آئینز ، اینائینس یعنی ایک سالٹ میں آپ کو کیٹائنز اور آئینز دونوں ملیں گے کیٹائن جو ہوتا ہے وہ ڈرائیو ہوتا ہے بیس سے اور اینائن اسی وجہ سے اس کو بیسک ریڈیکل کہتے ہیں تو بیسک ریڈیکل کی ڈیفنیشن یہاں آپ ہائلٹ کر لیجئے گا اینائن جو ڈرائیو ہوتا ہے وہ ایسٹ سے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں ایسٹ ایسٹ ریڈیکل اگزامپل سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں میٹلز ایسٹ اور سالٹ نے میٹلز میں آپ کے پاس سالٹیوم ہے اس کا مطلب ہے یہاں آپ بیس اس کی بنایا ہے سوڈیوم ہائیدروکسائید سوڈیوم ہائیدروکسائید جب ایسٹ ایسٹ سے ریکٹ کر رہا ہے تو سالٹ بنتا ہے ڈیس سوڈیوم خلورائیڈ اس میں جو سوڈیوم ہے چیٹائن ایسٹ ہے وہ ڈرائیو ہوتا ہے youtube it is called the basic radical اور کلورائیڈ جو کہ ایک این آئین ہے سی ایل منس وہ ڈرائیف ہوتا ہے ایک ایسٹ سے so it is an ایسٹک ریڈیکل اور so on پوتیشیم اور نائٹرک ایسٹ ہے جس سے ہمارے پاس پوتیشیم نائٹریٹ سالٹ بنے گا زنگ انسلپیورک ایسٹ ہے زنگ سلفیٹ بنے گا کلشیم فوسفیٹ ہے اور سلوی ایسٹیٹ یہ سب نیم آپ نے یاد رکھنے ہے اس کے بعد ہیں سالٹ کی جنرل پروپرٹی کیا ہے سالٹ آئین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کرسٹل آئین پوم میں ہوتے ہیں ان کے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہائے ہوتا ہے سالٹ جو ہیں ان میں واتر آف کرسٹلائزیشن موجود ہوتی ہیں سب سالٹ میں نہیں کچھ سالٹ میں اس کی وجہ سے ان کی ایک پروپر شیپ جو ہے وہ کرسٹل آئیک ہوتی ہے اگر کرسٹل کا ورڈ ذہن میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے کہ کرسٹل مینز واتر یعنی واتر کی وجہ سے بیسکلی اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ایک کرسٹل لائک ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر اگزامپل دی ہوئی ہے کوپر سلفیٹ کوپر سلفیٹ میں ایک کوپر سلفیٹ کے مولیکیول کے ساتھ فائف مولیکیولز واتر جو ہے موجود ہوتے ہیں نیکسٹ ہے کیلشیم سلفیٹ ایک کیلشیم سلفیٹ کے مولیکیولز کے ساتھ دو مولیکیولز جو ہے وہ واتر ہوتے ہیں سالٹس آر نیوٹرل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کیٹائنز اور انائنز موجود ہوتے ہیں اور ایکوال نمبر ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کرسکتے کہ جتنے نمبر اف پوزیٹیو آئین ہیں جیسے ایک این اے پلس ایک ہے تو سی ال مائنس بھی ایک ہو ایسا نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کیٹائنز زیادہ ہو انائنز کم ہو ایکوال نمبر اف پوزیٹیو نیگٹیف چارجز اور انسولیبل اب ہم جنرلی اس کے میتھرڈ دیکھتے ہیں جنرل میتھرڈ فور دے پرپیریشن آف سالٹ دیکھیں سب سے بہلے ہمارے پاس آ جائے گا ہم پڑھتے ہیں اس میں سولیبل سالٹ کے بارے میں سولیبل سالٹ آر اوفن پرپیرڈ ان وارٹ نام ہی بتا رہا ہے وارٹ میں پرپیر ہوں گے کیونکہ وارٹ میں ہی سولیبل ہیں اگر ہم نے اس کا سلیشن بنا لیا ہے اور ہم اس کو ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس پروسس سے ہم اس کی ایوپریشن کروائیں گے ایوپریشن سے کیا ہوگا وارٹ مولیکیول ایوپریٹ ہو جائیں گے اور نیچے سولز کے جو کرسل ہیں وہ آ جائیں گے آپ کے پاس اچھا اس کے جنرل میتھرڈ دیئے ہوئے ہیں بائی دریکشن آف این ایسیڈ ان در میٹھل اس کو ہم بولتے ہیں ڈریک ڈسپلیسمنٹ میتھرڈ اس میں کیا ہے ڈسپلیسمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک کی جگہ دوسرے کا آ جانا ایسیڈ ہے ریکٹ کر رہا ہے ایسیڈ یہاں لیا گیا ہے ہائیڈوکلورک ایسیڈ ایسیڈ جب میٹھل کے ساتھ ریکٹ کر رہا ہے تو میٹھل نے کیا کیا ہے ریپلیس کر دیا ہے ہائیڈروجن کی جگہ کو ان ایسیل اور آپ کے پاس ایک سالٹ آ گیا ہے میکنیشم کلورائیڈ اور ساتھ میں گیس پریڈیوز ہوئی ہے یا ہائیڈروجن گیس ایسیڈ اس میں کیا ہے ایسیڈ ایسیڈ میٹھلیسمنٹ میتھلی ایسیڈ 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 نیچس میتھلیسیشن میتھلی ہم پیچھے بھی کافی اس کی ریکشن پڑھ چکے ہیں کہ ایسیڈ اور بیسٹ ریکٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس سولڈ اور واتر بنتے ہیں ایکزامپل دی ہے ایسیڈ سوڈیم ہارڈ اکسائیڈ ایسیڈ اور ایسیڈ ایسیڈ نیچس پڑھ چکے ہیں ایسیڈ والی ایسیڈ بھی کافی جن ایسیڈ ایسیڈ اس کا میتھلیسی شیفاند ایسیڈ ہوئی ہے جب ایسیڈ کسی مٹیلک اکسائیڈ سے ریکٹ کرتے ہیں تو اکسائیڈ جو ہے اس پہ ریپلیس کر دیتا ہے ایسیڈ کی ایسیڈ انائینک فارم سے اور ہمارے پاس یہاں پر ایک سولڈ آگیا ہے کوپر سلفیٹ سی او ایس او پور اور ساتھ میں وارٹر مولیکیول بنے گا نیکسٹ میتھڈ ہے بائی دی ریکشن آف این ایسیڈ اینڈا کاربونیٹ جب ایسیڈ ریکٹ کرتے ہیں کسی بھی کاربونیٹ کے ساتھ تو سولٹ بنتا ہے وارٹر بنتا ہے اور ساتھ میں ہی کاربنڈا ایک سائٹ گیس بھی بنتی ہے اب یاد کریں کہ آپ نے ایسیڈ میں یہ ریکشن پڑے تھے ریکشن آف ایسیڈ ویڈ کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ کے نام سے دیکھیں تو یہ آپ کے لئے کوئی نیا ریکشن نہیں ہے نیکسٹ ہے ہم نے سولیبل سالٹ کو پرپیر کرنے کے تو اولموسٹ فور میتھرڈ سیکھ لئی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں پرپریشن آف انسولیبل سالٹ انسولیبل سالٹ کو کیسے پرپیر کیا جاتا ہے یوشیلی سولیبل سلیشن آف سولیبل سالٹ آر میکسٹ یعنی اگر آپ دو سولیبل سالٹ لے رہے ہیں ان کا سلیشن بنا رہے ہیں اور پھر آپ نے ان کو میکس کر دیا ہے دیورنگ دا رییکشن ایکسچینج آف آئینز ریڈیکل ٹیک پلیس تو پریڈیوز ٹو نیو سالٹ تو اب کیا ہوگا وہ جو دونوں سلیشنز میں مجھوز سولیبل سالٹ ہیں ان کی آئینز آپس میں ایکسچینج کریں گے اور ہمارے پاس دو نئے سالٹ آئیں گے جن کو بائی آئین ایکسچینج میتھرڈ ٹھیک ہے اس میں جو ایک سالٹ ہوگا وہ انسولیبل ہوگا اور جو دوسرا ہوگا وہ سولیبل سالٹ ہوگا انسولیبل سالٹ کیا ہوگا وہ تو نیچے جو ہے وہ سیٹل آؤٹ ہو جائے گا یعنی کرسٹل فارم میں وہ نیچے سیٹل ہو جائے گا اور جو سولیبل سالٹ ہوگا وہ آپ کو سلیشن فارم میں نظر آئے گا جیسے کہ یہاں ایکسامپل دی ہے سلور نائٹریٹ اے جی این او تھری جب رییکٹ کرتے ہیں سولڈ این اے سی ایل ہم نے یہاں پر دو سولیبل سالٹ لیئے دونوں سولیبل ہیں سلور نائٹریٹ بھی اور سوڈیوم کلورائٹ بھی جب یہ رییکٹ کریں تو آپ کے پاس سولڈ بند ہے سلور کلورائٹ اور سوڈیوم نائٹریٹ جس میں این اے ان او تھری آپ کے پاس ہے سولیبل سالٹ اور اے جی سی ایل جو ہے وہ سلور کلورائٹ آپ کے پاس ہے ان سولیبل سالٹ جیسے کہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ایس لکھا ہوا ہے یعنی یہ سولیڈ فارم میں ہوتا ہے یا کرسٹل فارم میں ہوتا ہے سیٹرل ہو جاتا ہے اور جو سوڈیم نائٹریٹ ہے وہ ایکیویس اس کے ساتھ ایکیو لکھا ہوئے اس کا نطبہ یہ ایکیویس فارم میں ہوتا ہے یعنی وارٹر سولیبل ہوتا ہے اگین سیم ڈیکشن دوسرا بھی ہے جس میں سوڈیم کاربونیٹ کپر سلفیٹ کے ساتھ ڈیک کر کے کپر کاربونیٹ بنا رہے ہیں اور ساتھ میں سوڈیم سلفیٹ بن رہا ہے جس میں سوڈیم سلفیٹ جو ہے وہ وارٹر سولیبل سولٹ ہے اور کپر کاربونیٹ جو ہے وہ سولیٹ فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ٹاپک سولٹ کا اس کی پیپریشن جس میں سب سے پہلے آپ نے پیپریشن آف سولیبل سولٹ کی ڈیفرنٹ میتھرڈ دیکھیں ڈیریکٹ ڈسپلیسمنٹ میتھرڈ نیوٹریزیشن میتھرڈ ایریکشن آف ایسیڈ وید میٹیلیک اوکسائیڈ اور اس کے بعد اپنے پریپریشن آف انسولیبل سولٹ دیکھا نیوٹ ہمارے پاس ٹیسٹری سیل فارہا ہے وہ ٹین پوائنٹ فور ہے جس میں فائف کسٹن ہیں ہاو آردہ سولٹس نیم ٹھیک ہے سولٹس کو نام کس بیس پہ دیا جاتا ہے ٹائپس آف سولٹس ٹھیک ہے جس میں نورمل سولٹس ہیں بیسک سولٹس ہیں ایسیڈک ہیں ڈبل سولٹس ہیں کمپلیکس سولٹس ہیں یا آپ نیکس آگے ٹائپس آف سولٹ پڑھیں گے تو آپ کو کلیور ہو جائے گا اس میں ایسی پی او فور اس ویک ایسیڈ بٹ اٹس سولٹ اینی ایسی پی او فور ویسی پی او فور ویسی پی او فور سوڈیوم ہیڈ اکسائیڈ اس نیوٹرل ایکسپلین اگر ہم بات کریں ایسی پی او فور تو ویسے تو ایک ویک ایسیڈ ہے لیکن جب اس کا سولٹ بنایا جاتا ہے ایسی پی او فور سوڈیوم ہائیڈ اکسائیڈ کے ساتھ تو سولٹ بنتا ہے اینی ایسی پی او فور تو وہ ایک سولٹ بنتا ہے بائی سٹرونگ بیس تو یہ کیسے پوسیبل ہے تو یہاں پر ہم اس کا کیمیکل ریکشن شو کروائیں گے ایسی پی او فور ریکٹ کر رہا ہے سوڈیوم ہائیڈ اکسائیڈ کے ساتھ سولٹ اور وارٹر بن رہا ہے دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بیسک سولٹ کو نورمل سولٹ میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے لیکن میں یہ دیکھنا ہے میں یہاں یہ مسٹیک کی ہوئی ہے کہ 10.4 تیسٹ رو سیلف تھا اور یہ 10.5 کی آنسر ہے اب ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے جب 10.5 آئے تو ہم نے یہ کریں ابھی فی الہال ہم پھر یہیں سے کر لیتے ہیں سولٹس کو نیم کیسے کیا جاتا ہے تو یہ آپ آنسر ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ لیں سولٹس بیائن سے مل کر بنے ہوتے ہیں تو ان کے جو basic اور acidic radicals ہوتے ہیں انہی پر ان کا جو ہے وہ name بنایا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی آپ ایک example یہاں سے لیکنے okay salt gets its name from the names of the metal and the acid آپ کوئی بھی نئے example سنی ہیں اس میں سے کوئی بھی mention کرتے ہیں next ہے name the salts which are formed with zinc metal react with following acids جب zinc metal react کرتے ہیں nitric کے ساتھ, phosphoric کے ساتھ اور acidic کے ساتھ تو آپ کے پاس کون سا salt آئے گا اس کا نام لکھنا ہے تو zinc نائٹرک ایسڈ کے ساتھ ریٹ کرے گی تو زنگ نائٹریٹ آئے گا فوسفورک ایسڈ کے ساتھ ریٹ کرے گی تو زنگ فوسفیٹ آئے گا اگر ایسٹک ایسڈ کے ساتھ ریٹ کرے گی تو آپ کے پاس آئے گا زنگ ایسٹیٹ جیسے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں، زنگ سلفیٹ کا دیا ہوا ہے اور باقی آپ نے اکورڈنگلی جو ڈیوس ہوا ہے آگے بیسک ریڈکلس کو لگا کر آپ نے اس کا نام بنا دینا ہے اچھا نیکسٹ ہے how many water pasteurization are present 5 ہے جيسے کہ وہاں فارملا بھی آپ کو دے دیا اور کلچم selfade میں 2 ہے name the type of reaction that take place between an acid and a metal which gas would evolve in this reaction explaining with an example اچھا نیکسٹا جب metal کے ساتھ ریعت کر رہا ہے تو اس میں آپ mention کر دیں گے فرسٹ緒 پوائنٹ reaction of an acid with a metal اور ہائیڈروجن گیس ریلیز ہو رہی ہے اس کا آپ الگ سے بتا دیں گے تو یہ آپ کے ہوگے test result 10.4 نیکس جو ہم نے پڑھنا ہے it is type of salt تو type of salt ہمارے پاس ہیں normal salts, basic salt, mixed salt, acidic salt, double salt and complex salts normal اور neutral salts normal salts کیا ہوتے ہیں normal salts ایسیڈ اور بیس ریکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک salt بنتا ہے اور ساتھ میں water molecule بنتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں neutralization reaction یہ ہم بہت بار پیچھے definition پڑھ گئے ہیں تو اس میں تو کوئی بھی confusion نہیں ہونی چاہیے a salt form by the total replacement of ionizable hydrogen ion of an acid by a positive metal یعنی hydrogen ion, hydrochloric acid یہ totally replace ہو جاتا ہے یہ hydrogen ion کسی positive metal ion سے جیسے کہ potassium in the first case اور اس کو ہم بولتے ہیں it is a normal salt یا neutral salt these salts are neutral to litmus اس وجہ سے ان کو neutral بولا جاتا ہے کہ جب litmus solution mist کو استعمال کر جاتا ہے تو یہ کوئی color change نہیں کرتے they remain neutral اور یہاں آپ کے پاس four example دیں ہیں تو I will suggest کہ آپ کم از کم three example جو ہے وہ لازمی لکھیں next ہے acidic salt acidic salt acidic salt نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ کچھ ایسا salt جس میں acidic character موجود ہوتا ہے these اور acidic character کسی چیز کو represent کرتا ہے hydrogen ion concentration these salt are formed by partial replacement of a replaceable hydrogen ion یعنی hydrogen ion totally replace ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایسے salts ہیں جس میں بھی بھی کوئی partial جو ہے وہ hydrogen ion موجود ہے جو مزید next replace ہو سکتا ہے جس ایک example ہے sulfuric acid جب یہ ریک کرتا ہے potassium hydroxide کے ساتھ تو آپ کے پاس salt آتا ہے k-h-s-o-4 plus h-2o ٹھیک ہے اور ساتھ میں water molecule تو یہاں دیکھ سکتے ہیں جو k-h-s-o-4 ہے یہ indicate کر رہا ہے یہ کیسا salt جس میں ابھی بھی hydrogen ion concentration موجود ہے جو replace next ore ہو سکتی ہے تو اب ہم اس کو بولیں گے it is an acidic salt ٹھیک ہے these salts turn blue litmus red تو ہم نے litmus میں پڑا ہوا ہے کہ یہ litmus in acidic medium میں red color شو کرتے ہیں اب اگر ہم نے اس acidic salt کو neutral کرنا ہے تو ہم کیا کرائیں گے ہم اس کا مزید base کے ساتھ reaction کرائیں گے جیسے k-h-s-o-4 ہے اس کا مزید base k-o-h کے ساتھ reaction کرائے تو اب آپ کے پاس یہ کیا آگیا ایک neutral یعن normal salt آگیا k-to-s-o-4 plus h-to-o ٹھیک ہے تو آپ ایکشن بتائیں کیسے acidic salt بنتا ہے پھر اسی acidic salt کو neutral کرنا بتائیں اس کا بھی first salt اور دوسرے کا بھی first salt کر لیں بہتر بہتر ہے لیکن اگر آپ پک کر رہے ہیں اوپر سے تو نیچے بھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اسی salt کو آپ نے neutral کر کے بتانا ہے اسی طرح سے basic salt جو ہوتی ہیں ان میں hydroxy base جو ہے group نظر آتا ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے hydroxyl جو group ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اسی وجہ سے ہم اس کو basic salt کہتے ہیں اور یہ litmus میں blue color شوک کرتے ہیں یہاں آپ کے پاس 3 example دیں ہیں جس میں سے آپ کو message کروں گی آپ دو example کر لیں اور وہ example کریں جو آپ کے text میں next neutral کر بتائی ہوئی ہیں جس کہ آپ کے text میں پیچھے 3 example دیں ہیں salts کی اور آگے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ 4 salts کی example کو neutral کر بتائی تو آپ کو اسے 2 example pick کر لیں اور اس کو neutral کر کر بتائیں جیس کہ اگر آپ نے پہلی والی کی ہے aluminium tri hydroxyl جو ہے اس میں group use ہوا ہے جب اس کے ساتھ combine کرتا ہے سب سے پہلے ایک hydroxyl group replace ہو گا اور water molecule بنے گا اور ابھی AL OH2 ہے اس کا highly basic salt ہے next ہم دیکھیں اس basic salt کو دوبانہ acid کے ساتھ direct کروایا پھر ایک اور OH جو ہے وہ replace کر گیا hydrogen کے ساتھ اور H2 کو بنا دیا اور ابھی بھی جو ہے اس والے group میں ایک OH group مجود ہے ابھی بھی یہ still basic ہے مزید basic HCL کے ساتھ ریک کرنے کی capacity رکھتا ہے اور جب یہ ریک کرے گا تو آپ کے پاس neutral اور اگر آپ زیادہ کر رہے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ practice کی ضرورت ہے chemical reactions کبھی بھی یاد نہیں رہتے اور یہ اتنے ہی اچھے یاد رہتے ہیں جب آپ جتنی اچھی practice کر لیتے ہیں double salts double salts کیسے ہیں double salts are formed by two normal salts when they are crystallized form of a mixture of equimolar saturated solutions double salts کیسے بنیں کہ آپ دو normal salts لیں دیکھ ہے they are crystalline form میں ہو اس کے equimolar یعنی جتنا اپنی molarity پہلے salt کے لئے دوسری ملکی اتنی molarity salt کے لئے the individual salt component retain their properties the anines and cations give their respective test دیکھ ہے جس یہاں پہ ڈبل salts کی example دی ہے ferric sulfate اور دوسرا ہے ammonium sulfate جس کے ساتھ six molecules of water potassium alum یعنی fit kri جو ہم بولتے ہیں use کرتے ہیں اپنے گھروں میں اس کا فارملہ ہے اس کے بعد ہے ferric alum دیکھ اس کے فارملہ آپ نے بہت اچھے سیاد کرنے جیسے bleaching powder co cl is an example of mixed salt اس کے پاتے آپ کے پاس complex salt on dissociation provides simple cation and complex anine جب آپ ان کو anise کرتے ہیں تو ایک آپ کے پاس cation آتا اور anine آتا ہے جو cation ہوتا ہے وہ simple ہوتا ہے جو anines ہوتے ہیں وہ complex ہوتے ہیں جیسے آتی ہیں تو آپ کے پاس cation آیا وہ سرف potassium آئین ہے which is simple جب anine ہے وہ ایک full compound form میں f e c n 6 power minus 4 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہوگے complex salt جس کو dissociate کرنے پر simple cation اور complex anine آتی ہے next ہم پڑھیں uses of salt different salts سوڈیم خلورائیڈ اس کے آگے common and industrial use بتائے گئے ہیں آپ نے عزت اس یاد کرنا ہے ان کو it is commonly used as stable salt ٹھیک ہے cooking process کے لئے استعمال کیا جاتا ہے it is also used for de-icing roads in winter and for the manufacture of sodium metal caustic soda and washing soda sodium carbonate Na2 co3 soda ash sodium carbonate soda ash آپ نے اس کے دونوں نام یاد رکھتے ہیں it is used for the manufacture of glass detergent pulp and paper and other chemicals next میں آپ کے پاس آجاتا sodium carbonate جس کو washing soda بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فارملا Na2 co3 dot 10 s2 sodium carbonate Na2 co3 dot 10 s2 washing sota cleaning agent کے گھروں میں for domestic purpose commercial purpose کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے لئے سوفننگ of water میں استعمال ہوتا ہے اور borx glass اور paper industry میں بھی استعمال ہوتا ہے next is sodium sulfate chemical formula Na2 SO4 chemical formula second name and first name آپ نے لازمی آرکھ نا see use point یہ ہو silicate word silica سے نکلا ہے رید کو آپ کو پتا ہے رید کا chemical formula ہے it is used for the manufacture of detergent cleaning agent and adhesive next is sodium chloride Na ClO3 it is used for the manufacture of explosive plastic and other chemicals next is sodium tetra borate Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O heat resistance glass pyrex manufacturing glazes enamels leather industry calcium chloride cacl2 de-icing road in winters polar sites جہاں ڈرائی agent کے طور پہ استعمال ہوتا ہے freezing agent کے طور پہ استعمال ہوتا next calcium oxide quick lime B CAO اس کا فارملا ہے یہ drying agent کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ steel making میں استعمال ہوتا ہے water کو treat کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور industry میں بھی اس کے various uses ہیں آپ اس کو پڑھ لیں اس میں calcium sulfate CS 4.10 2 gypsum is used as fertilizer to prepare plastic of paris جس کو آپ الفاظ میں چھونا بولتے ہیں اس کو manufacturing میں استعمال ہوتا ہے اور جس سے آگے مزید سٹیچوز اور کاسٹنگ پرپس کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے potassium nitrate last is fertilizer manufacturing of flint and glass میں آپ پہ بتا دوں کہ uses of salt long بھی ہے آپ کو اس پہ long question آ سکتا ہے پلس اس میں سے multiple mcqs اور objective کے پوائنٹس ہو سکتے ہیں اس لئے آپ نے اس topic کو ہے تو یہ زیادہ رٹے والا topic ہے لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ کینلی رٹہ لگانا ہے last پہ آپ کے ساتھ neutralization reaction آپ پیچھے بہت سے پڑھ آئے ہیں neutralization reaction میں آپ کو کافی بارہ بتا چکی کیونکہ acid اور base react کرتے ہیں یار رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ کے پاس 10.5 آگیا جس کا میں شو کر رہی تھی 10.4 کے لئے تو 10.5 ہے جو میں آپ پیچھے کلیئر کر دیا تو اس کے answers وہ وہ سے کوپی کر لیں preservatives in food جو ہے وہ سالت کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے پکلز وغیرہ میں اس کو objective کے پوائنٹ سے پڑھ لیں ایسے ڈرین کے بارے میں آپ کو بتایا ہو ہے کہ ایسے ڈرین کیا ہوتی ہے اس فوم بائی ڈیزولون ایسی ڈیر پلوٹن سائیٹ سالفر اور نائیٹروجن بائی رین ووٹر ٹھیک ہے اور یہ اس کے کیا کیا افیکٹ سائل کو بائی سائل بائی کو سائل کو اس کے بعد تیسٹر سائل 10.5 آگے ہے اس کے کمپلیکس سالفر سالفر کیا ہوتے ہیں سوڈیم سالفیت کیون نیوٹر سالت ہے پہلے تین میں آپ کے ساتھ دسکس بھی کر چکی ہوں بکھی ہے کہ آپ نے اپنے لیکچری کو لرن کرنا ہے بہت اچھے سے almost we have done with this chapter texture اور اس کی exercise remaining جو ہم next lecture میں continue کر لیں گے till then اللہ حافظ